موسیقی 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 نویمبر میٹنگ میں ہم دیکھیں گے کہ فیڈ اپنے انٹریسٹ ریٹ کو ایک بار بڑھائیں گے اور بس وہ دہن دیں گے کہ یہ لاسٹ ریٹ ہائک ہے تب ہی یہ ریورسل آ سکتا ہے اس بار کی جو سپٹمبر منت کی میٹنگ ہے اس میں ایکسپیکٹیٹ ہے پاس آنے والا ہے وہ آرڈی پرائزز میں ڈسکاؤنٹڈ ہے تو گوللد صرف ابھی ویٹ کریں اس ٹرگر کا کہ جب ڈالر انڈیکس ریورسل ہو گزل آپ سے میرا سوال ہوگا گوللد کی چال آگے آپ کو کیسی دکھ رہی ہے اور جو موجودہ محول ہے فیڈ کا جو رکھ ہے حالانکہ ابھی تک بہت زیادہ سکتی فیڈ نہیں دکھا رہا ہے لیکن جس طرح کے ڈیٹا سجیسٹ کر رہے ہیں کیا لگتا ہے فیڈ کا اسٹانس آگے کیا ہو سکتا ہے کیا نومبر میں پھر سے بیادرے بڑھنے کی چنتہ ہو گئی ہے کیا تو جیسے کہ ہم دیکھیں ابھی over the last two months جولائی آگسٹ میں اور سپٹیمبر میں بھی یو ایس ٹریجیڈی ایلز اور یو ایس ڈالر میں ایک اپورٹ ریجیکٹری دکھی ہے اس کے کئی کارن ہے یو ایس ایلز اگر ہم دیکھیں تو جو فیڈرل ریزرگ کے چیرمن ہے جیروم پاول انہوں نے بہت خوکش ریٹورک لیا ہے کہ ہم انفلیشن کو 2% ٹارگٹ پے لانے کے لیے اور انٹریس ٹیٹ انٹریزز کرنے کے لیے ریڈی ہے تو اس کارن کے کارن ایک یو ایس ایلز پہ اپورٹ پریشر بنا ہے دوسرا ہم دیکھ رہے ہیں کہ یو ایس گورنمنٹ بانڈز جو ہے آفٹر انہوں کا ڈیٹ سیلنگ لیمٹ جون میں انکریز کیا گیا یو ایس گورنمنٹ بوروینگ کے لیے بہت بانڈز ایشو کر رہی ہے اور مارکٹ میں ایک ایسا سیچویشن ہے کہ یو ایس بانڈز کی سپلائی یو ایس بانڈز کی ڈیماند سے زیادہ ہے جس کارن بھی ایلز اوپر جا رہی ہیں تو ایک یہ کارن ہے گولڈ کے میں جو ہم ایک ویٹمیس دیکھ رہے ہیں اور دوسرا ڈالر ڈالر بھی سٹرینڈن ہوا ہے اس کے بھی دو کارن ہے ایک کہ ایک تو یو ایس ایلز اوپر جا رہی ہے جس کے کارن ڈالر میں ایک سٹرینڈ دیکھ رہا ہے اور دوسرا کی یو ایس کا جو ایکونومک آؤٹلک ہے اوپر گروہ آؤٹلک ہے وہ یورو اےریا اور چائنا سے ابھی بیٹر لگ رہا ہے تو اس لیے بھی ہم ایک ڈالر میں سٹرینڈ دیکھ رہے ہیں اس کے باب جو اگر آپ دیکھے گولڈ میں تھوڑی وولیٹیلٹی رہی ہے تھوڑا باک پوٹ پہ ہے گولڈ بر ایک بہت بہت کارنی ایک سٹرونگ میں یہ understanding ہے کہ چاہے ایک یا دو اور interest rate hikes آ جائے فیڈ سے ہم جو tightening cycle ہے اس کے بہت قریب ہیں ختم ہونے بہت قریب ہیں تو یہ ایک sentiment gold prices میں ہمیں بنتا ہوا دکھ رہا ہے اس کے علاوہ US میں اگر recession ہوتا ہے یا Fed over tighten کرتا ہے اس کے قارن یہ risk conversion ہے market میں جو gold prices کو support کر رہا ہے اور geopolitical tensions جیسے کی رشیا-ukraine war اور central bank gold buying نے بھی gold prices کو support کر رہا ہے تو as of now foreseeable future کے لئے میں یہ کہوں گے کہ gold prices ہم ایک range bound movement میں دکھیں گے کیونکہ yields اور dollar کا pressure رہے گا جب تک Fed کے inflation اور growth outlook اور interest rate outlook میں clarity زیادہ نہیں آتی اور دوسرے طرف سے یہ جب چیزیں میں نے بتائی geopolitical tensions, central bank buying یہ سب بھی gold کو support کر رہے ہیں تو ایک range bound movement foreseeable future کے لئے expected ہے گزل آپ سے ہی میرا اغلا سوال یہ ہوگا boolean market کے لئے اس کے علاوہ اور کون کون سے شریگر آپ کو دیکھ رہے ہیں جو ہاں بھی رہیں گے پورے boolean market پر تو جیسے کہ ابھی میں نے بتایا کہ ایک تو US inflation جو ہے وہ ابھی بہت ہی important variable ہے gold market کے لئے اگر آپ دیکھیں کہ فیڈ کے inflation target تھوڑا tricky لگ رہا ہے فیڈ کے لئے تو پہلا variable یا پہلا trigger US inflation ہوگا دوسرا ہوگا US growth بہت market میں ایسا narrative ہے کہ شاید US economy کی soft landing ہو جائے گی جس کے کاران inflation بھی کم آ جائے گا اور growth میں بہت setback نہیں آئے گا یہ ہمیں تھوڑا unlikely لگ رہا ہے دیکھا جائے تو تھوڑا mixed economic data آ رہا ہے US economy سے تھوڑے indicators ریزیلنس دکھا رہے ہیں تھوڑے indicators ہمیں moderation دکھ رہا ہے بہت ہم اگر آگے کی بات کریں تو جو 500 basis plus points کی interest rate hikes ہوئی ہیں اس کے ابھی cumulative effect economy پہ دکھنا باقی ہے دوسرا ہم دیکھ رہے ہیں کہ indicators یہ بتا رہے ہیں کہ چاہے services سیکٹر consumer US consumer strong لگ رہا ہے US manufacturing sector میں slow down دکھنا شروع ہو گیا ہے اور ابھی تک جو US economy کو support کر رہا تھا وہ تھا US consumer کے پاس جو pandemic کے time کی savings تھی وہ ابھی تک ان کو support کر رہے تھی ان کے buying کو اور hence US economy کو پر یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو savings تھی US consumer کے پاس وہ بھی اب کم ہوتے بھی دیکھ رہے ہیں تو اس کا support بھی US economy کو آگے جا کے کم رہے گا اور اگر آپ US banks دیکھیں تو وہاں بھی credit off take slow ہوتا دکھ رہا ہے مارچ کے بانکنگ کرائیسز کے باد US banks نے لینڈنگ سٹانڈرز ٹائٹ کر دی ہیں تو اگر credit off take کم ہوگا کہ ہم اس کا impact بھی US economy میں دیکھ سکتے ہیں اور آخر میں کہوں گے جو Fed بیلنس ہمیں لگتا ہے کہ جو growth slow down ہمیں دکھنا چاہیے تھا وہ تھوڑا defer ہو گیا ہے پر avoid نہیں ہوا ہے تو US growth and US inflation these are the two triggers and ان کے وجہ سے کیا Fed stance لیتا ہے اپنے interest rate کے لئے that will determine gold کی آگے جا کے کیا trajectory رہے شیکر کسری صاحب اب کچھ بھاؤ کی بھی بات کر لیتے ہیں پچھلے ایک سال میں پچھلے اگر گانیش چطورتی سے اگر اس گانیش چطورتی تک کی اگر بات کرے تو اگلی گانیش چطورتی تک کس طرح کا پردرشن رہے سونے کا کیا لگ رہا ہے کس طرح کے return کے امید کرے جو بھی خریداری کر رہے ہیں کیونکہ کوئی بھی خریدار ہوتا ہے تو ان کے من میں یہ رہتا ہے جم خریدنے جا رہے ہیں تو بھاؤ آگے بھی بڑھیں گے کوئی ہوتری آٹ سے گانیش چطورتی سے اگلے دو ہزار چو 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 بہت کنز بہت مان کر چلے تو میں کہوں گا 65 65 کے آس پاس آپ سو نہ دیکھ سکتے ہیں پرتی دس کنز بیٹی رینیش جی آپ سے بھی میرا یہی سوال ہوگا اگلے گانیش چطورتی تک آپ سونے کو کہاں جاتی دیکھ رہی ہے کیا ٹارگیٹ ہے اور آپ لوگوں نے جو اپنی ریپورٹ میں کیا آپ لوگوں نے بنا رکھا ہے کس طرح کے ٹارگیٹ کی امید آپ لوگ کر رہے ہیں آپ اپنے کلائنٹ کو کیا سوزیسٹ کر رہی ہے گول کو لے کر مجھے لگتا ہے گول positive trend میں ہے ریپورٹ رہے جہاں پہ دیکھا گیا ہے کہ 40% demand بڑی ہے اور imports بڑی ہیں year on a year basis بے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح سے بھی festive season ہوا ہے سپٹیمبر تھی سٹار ہوتے ہی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پرائز کو کافی سپورٹ کرے گا انڈیا فیزیقل demand کافی سٹرونگ ہے اور investment demand بھی دیکھیں تو central bank سے کافی سٹرونگ ہے پچھلا سال جو تھا record year تھا اس سال بھی first half of the year ہم نے دیکھا ہے 387 ton کا central bank نے بائن کیا ہے اور emerging market جو central banks دونوں ہی ہاتھوں سے بولد بائن کر رہی ہیں میں ہم لگادار دیکھ رہی کہ 1900 dollars سے پرائز سسٹین نہیں کر رہی ہے اور انڈین markets میں 58 thousand کا کافی سٹرونگ سپورٹ ہے تو مجھے رکھتا ہے کہ یہ نیو نارمل بن گیا ہے اور ابھی انڈین انویسٹرز بھی یوز ٹو ہو گئے ہیں یہ پرائز لیے تو وہ بھی خریدنے کے لیے ریڈی ہے وہ بیٹ نہیں کر لے ایک چلی پرائز نیچے ہے پھر ہم خرید دیں گے سب کو دو تین مہینے سے یہ پرائز یہ ٹکی ہوئی ہے یہاں پر اور یہاں سے اپسائید ہی دیکھا جائے گا تو کافی سٹرونگ فیزیکل ڈیمانڈ ہے گزل آپ سے بھی میرا ملتا جلتا جواب رہے گول ای ٹی ای کو لے کر کیونکہ آپ یہاں پہ فنڈ ہاؤس کو ریپرزن کر رہے تو گول ای ٹی ای میں کس طرح دیکھنے کو مل رہا ہے بلکل تو آج ہی ایم سے ڈیٹا آیا ہے کہ گول ای 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 3 میں گول ای ٹی ای ای دیکھے ہیں 1,482 کروڑ کے almost 1500 کروڑ کا inflow میں آیا ہے اس سال mostly because of this month تو اگر آپ دیکھیں تو یہ ہائیس ہے last april 2022 میں ہم نے رہا 1100 کروڑ کا دیکھا تھا اس کے با آگ س کا inflow 1,028 کرو ہائیس دیکھیں ہمیں اس سال کیونکہ fed اپنے tightening cycle میں تھا پر اب investors کو سمجھ آرہا ہے کہ جو tightening cycle ہے US Federal Reserve کی وہ ایک یا دو hike شاید ایک end پہ آرہی ہے اور جیسے وہ ہوتا ہے گول کے پروسپیکس بہت اچھے ہو جاتے ہیں اس لیے ہمیں ایک encouraging inflows دیکھ رہے ہیں گول ETFs میں ہمارا یہ مانا ہے کہ آگے جات یہ trend ہم continue ہوتا ہوا دیکھیں اور گول ڈیمان کو لے گزل کیا لگ رہے گول ڈیمان کی ریپورٹ کی آ رہی ہے آپ کی sense کر رہی ہے اور جو موجودہ ڈیمان ہے وہ کس طرف کی ڈیمان زیادہ دیکھ رہی ہے ابھی تک 2023 میں جو گول فیزیکل ڈیمان ہے گول کی انڈیا میں تھوڑی جب یو ایس میں بانکن کرائیس ہو گیا تھا اور ایک گلوبل رس کا ورشن تھا تو گول پر بھاگے تھے تو 60,000 پلس پہ پہنچ گئے تھے جو ایک انویسٹرز کے لئے اور کنزیومر کے لئے ایک ہیڈو نویسٹ پہ پہ گئے ہیں پر اب اگر ہم دیکھے تو یہ لیویسٹ کر لیا ہے ابھی تک لوگ سائی لائنس پہ بیٹھے تھے کہ اور کریکشن ملے گا گول پر ہم انٹری کریں گے پر اب مارکت سمجھ آگیا کہ گول پر سیٹل ہونے چاہیے اس لئے ہم ایک سپیکٹ کریں کہ اب فیزیکل ڈیماند سیکن ہافت بہتر رہے گی پر اب خورس ویڈن سیزن بھی اب شروع ہو گا سپٹیم اوکٹو آنواز سے تو وہ بھی پوزیٹیو ہے پر ایک چیز میں ہائیلائٹ کرنا چاہوں گی کیونکہ انفلیشن فود انفلیشن سپیشلی تھوڑا ہم نے ابھی ریسن لی لیسیم کپل اپتک دیکھا ہے اور گورنمنٹ اگر اپنے الیکشن کی سپینڈنگ میں تھوڑی روریل انکم شاید بڑھ سکتی ہے گورنمنٹ کی الیکشن سپینڈنگ سے تو اوبرال ایک فیسٹیو ویڈنگ سیزن ہے تو ہم ایک پوزیٹیو آؤٹلک سے شروع کریں گے اور ہم سیکنڈ ہاف گولڈ ڈیماند بیٹر رہے گا کمپیٹ پوزیٹ گزل اب چاندی پر آپ سے ایک سوال میرا ہوگا چاندی میں کس طرح کا نبیش دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ اب کافی وقت ہو گئے سلور ایٹی ای بھی آ چکا ہے اور ساتھ ساتھ سلور کے فو ای بھی ہے کیا لگ رہا ہے چاندی گولڈ کے ساتھ ساتھ ایک ہمیں پوزیٹیو انٹریس دیکھ رہا ہے of course گولڈ کو جو فیکٹرز ایمپاک کرتے ہیں وہ سلور کو بھی سمیلر وی میں ایمپاک کرتے ہیں پر سلور میں ایک اور دائمینشن آ جاتا ہے وہ ہے انڈسٹری ڈیمانڈ کا گلوبل انڈسٹری ڈیمانڈ کا اوٹلوک اتنا سٹرونگ ابھی نہیں لگ رہا ایک یو ایس ریسیشن اور ایک گلوبل سلو ڈاؤن کی باتیں چل رہی ہیں کیسے آگے جا کے اس پہ سلور کا ایمپاک رہے گا وہ دیکھا جائے گا پر ایس او جو ڈرائیور گولڈ کے ہیں ویسا ہی ہم ایک سمیلر انٹریسٹ سلور میں بھی دیکھ شیکر کیسری صاحب اب چاندی کے ڈیمانڈ کی بات کر لیتے ہیں چاندی کی ڈیمانڈ کی کیا ریپورٹ آپ کے سٹور سے آ رہی ہے باقی آپ کے جو پیر ہوں گے جو آپ کے باقی جو ریپورٹ آ رہی ہے کیا گولڈ کے مقابلے جولی کے حساب سے چاندی کا آج بہت اپیوگ ہو رہا ہے اس میں سارے آجاتے ہیں پائل برشے وغیر آجاتا ہے سو تاٹ is انکریزن جولی سیلور میں جو فیشن جولی کا آٹلوپ ہو گیا خاص کر ینگ جنریشن میں اسے بہت بڑھوتری ہو رہی چاندی کے سیلز تک چاندی کہاں تک جا سکتی ہے پچھلے سال سے ہم نے دیکھا جب چاندی کی پرائیسز کی بہت کر رہے ہیں تو 23% کے آس پاس چاندی کی پرائیسز میں بڑھوتری ہو چکے اگلا تین مہینہ یہاں سے دیکھ رہے ہیں پورا سیزن ہے دیوالی سیزن ہے تو اس وقت میں یہاں سے پانچ سے دس پرسن چاندی کی انکریز دیکھی جا سکتی ہے پرائیسز میں اور سال بھر کا ہے تو آپ مان کر کے چلے کہ بڑھوتری ہونے کی سمبھاونا تو دیکھتی ہے رینیشا جی آپ سے بھی چاندی پر ایک سوال بنتا ہے کیا لگ رہا ہے چاندی کی وہ یہاں سے آؤٹ پار فرم کرے گی کس طرح کی چال آپ کو دیکھ رہی ہے اور چاندی کے لیے جو ڈیمانڈ کا سینیریو ہے کیونکہ یہ دونوں طرح کے پروڈکٹ ہے پریشیس میٹل بھی ہے ساتھی انڈرسٹریل میٹل بھی ہے تو ڈیمانڈ سینیریو کیا بن رہا ہے اور چاندی میں کس طرح کے ریٹرن کی امید آپ اگلے ایک سال تک کر رہی ہے رینیش جی پچھلے سال ہم نے دیکھا تھا کہ چاندی میں ریکارڈ دیفیسٹ تھا سپلائی ڈیمانڈ میں تو اس وجہ سے پریزز میں کافی اچھی گیز دیکھی گئے تھے اس سال پچھلے سال کی مقابلی ٹھیک تھا ہے مجھے لگتا ہے بھی اس چاندی میں چانس ہے کہ گول کو آٹ پر فارم کرے گا جس طرح سے میں نے بتا کہ گول میں یہاں سے 10% دیکھ رہا ہے نیکس گر شکل میں مجھے یہاں سے جیادہ گین لگ رہے مجھے لگتا ہے 88,000 to 90,000 تک ہی لیول سٹرچ کرے تو ایک بار اگر سٹارٹ ہوگا چاندی میں تو جو سپیولیٹر بائنگ دیکھی جاتی ہے بہت تیجی سے انویسٹر کرتے ہیں مارکیٹ میں تو جس ایک ویٹ کر رہے ہیں انویسٹر کے ٹرگر جس میں گول انویسٹر کی ریباون دیکھا ہو جائے اور وہ انٹر ہو جائیں گے اس مارکیٹ میں تو مجھے لگتا ہے کہ سلور آت پر کرے گا اور 88 to 90,000 تک 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 شیکھر کستی صاحب آپ جاتے جاتے آپ سے ایک سوال ڈیامنڈ پر کر لیتے ہیں ڈیامنڈ کو لے کر چھوٹے شہروں میں بھی رجان بھر رہا ہے جیسے جیسے انکم بھر رہی ہے چھوٹے شہروں کی وہاں پر ڈیامنڈ کو لے کر بھی لوگ اپنی جو پرچیجنگ ہے وہ ڈیامنڈ کی تربی بھی ان کا جھکاؤ بھر رہا ہے کیا کس طرح کی رجان ڈیامنڈ کو لے کر لوگوں میں ہیں اور کیا یہ سال در سال اگر پچھلے کچھ سالوں سے تل نہ کرے تو کیا بہتر ہوتی جا رہی ہے لوگ ڈیامنڈ کے پر زیادہ آکرشت ہو رہے ہیں شہر کی سری بلکل ڈیامنڈ ایک پیار لاتا ہے نظر میں ٹوینکل لاتا ہے جیسے ہی ڈیامنڈ کی بات ہوتی تو لوگوں میں رجحان کافی بڑا ہے ڈیامنڈ جیولی کے پر اور خاص کر کے جو کم رینج کے قیمت کی آپ ایسا سمجھو کہ 25 سے 75 000 کے قیمت میں انگوٹیاں ٹاپ سپن ڈیلی یوز میں بھی اور فیشن کے حساب سے جیولی جو کپڑوں اٹائر کے ساتھ چلیے اسی نوٹ پر ہم اس شو کو یہ سماپ کریں شکریہ رینج جی آپ کا شکر کسری صاحب آپ کا آپ لوگوں نے وقت دکالا اور بتایا کہ کس طرح کا ڈیمانڈ سینیریو حاجر میں بن رہا ہے کس طرح کی بائنگ ہو رہی ہے اور ساتھ ہی کیا ٹارگیٹ گولڈ اور سلبر کے اگلے ایک سال تک ہو سکتے ہیں اور امید کرتے ہیں یہ جو تیوہاری سیزن کا آگاز ہوا ہے اچھے نوٹ پر ہوا ہے اور شکر کسری صاحب جیسے کہہ بھی رہے تھے کہ ڈیمانڈ کو لے اس موسیقی